موسیقی ہمارا پول کا سوال ہے ایسی زندگی سے کیسی زندگی بہتر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ایسی زندگی سے موت بہتر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ایسی زندگی سے اگر میرے پاس یہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتی یا میرے پاس یہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتی یا یہ نہیں ہوتا تو بہت اچھا ہوتا تو خیر ایسی بہت سے اور بھی باتیں ہیں وہ آپ لوگ ہم سے ڈسکاس کر رہے ہیں سر آپ بتائیں اگر ہم لوگ اس طرح نہیں ڈیوائیڈ ہوتے تو کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا بہت پڑ جاتا بہت پڑ جاتا اب یہ بلکل بیس لائن پہ آجائے کوئی آپ کے پاس آئے گا تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ ہوگا جی اس خاندان سے آپ اگر آپ سے اس پارے میں سے تو نہیں سوچیں گے تو یہ ہوگا تو اس ملٹ سے تھی آپ اس کو اگر آپ اسے جانتے ہوگے تو آپ اس کو شکل اور اس کے نام سے اس کو پیچھانیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے that is the first identity دیکھے دو چیزیں اس کے اندر جہاں تک ریشل discrimination کی بات کرتے ہیں اسلام تو توٹلی اس کو نیگیٹ کرتا ہے اسلام نے تو سمپل سٹینڈر رکھ دیا تکوے کا ٹھیک ہے کہ حضرت بلال جو ہے وہ حضرت حمزہ کے ساتھ آکے کھڑے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ان کا جو اسلام کے جو سٹینڈر ہے سب سے بہتر سٹینڈر ہے مگر پرابلم ہی ہے کہ جیسے ابھی آپ کے یہاں پر پرگرام کے اندر جو تھا ابھی جو دکھایا جا رہا تھا بیچ میں آپ کے چھوٹا سا پیکج جو دکھایا جا رہا تھا اس کے اندر بات کی گئی تھی کہ یہ کورس ڈیزائن ہونا چاہیے دیکھیں ہر چیز کورس سے کچھ نہیں ہوتا کورسز تو بہت سارے ڈیزائن ہوتے ہیں یہ چینج آف مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ انسان کس طریقے سے ہوتا ہے میں اسی پیار رہا ہوں کہ مائنڈ سیٹ چینج ہونے کیا آپ جو ریشل ڈسکرمنیشن کی بات کرتے ہیں اور کلرز کی بات کرتے ہیں سارا کچھ ہے اس کا سب سے بڑا ڈیلیما یہ ہے کہ جو ڈاک سکن کے لوگ ہوتے ہیں وہ وائٹ سکن کے کلرز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ساسے ہوتی ہیں کہ جب وہ نکلتی ہے اپنے بچوں کے لیے تو کہتی ہے جی گوری لڑکی چاہیے ٹھیک دیکھ گو پورٹ چاہے وہ بالکل جو ہے ناو شلجم کی طرح پھیکی ہو مگر ہونی گوری چاہیے ٹھیک ہے اچھے جب ہم وہاں جاتے ہیں ان ریسیس کی طرف جو سفید ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ سن ٹین آئل لگا کے ننگ دھوڑم پڑھے بیچ کی اوپر وہ کالے ہو رہے ہوتے ہیں تو جس کے پاس جو نہیں ہوتا وہ اس کے لیے ڈسیٹسفائید ہوتا ہے this is the how the life is it's a change of our mindset آپ جس طرح کے بنے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو بہت خوبصورت بنایا ہے میری بیٹی ہے آٹھ سال کی ٹھیک ہے تو اس کا she's a little dark on a little darker side تو وہ جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ ایک پرنسز ہے ایریل جو گوری پرنسز ہے وہ اس کے ساتھ اس کو relate کرتی ہے اور میں ہمیشہ اس کو جیسمن کے ساتھ relate کرتا ہوں because جیسمن is also a princess and she's a beloved of allah deen تو میں اس کو ہی کہتا ہوں کہ پرنسز ریمینز a princess whether she's dark skinned or she's fair skinned exactly but ایک mind set ایسا بناوا ہے کہ جناب جینا آپ کا گورا ہونا لازمی ہے جب آپ کی ایک house hold سے جہاں سے micro unit جہاں سے انسان کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے وہاں پہ یہ سوچ ہے کہ گورا اور کالے کا فرق ہے تو کوئی کورس کوئی پالسی کوئی چیز اس کے اندر جنہیں اثر انداز نہیں ہو سکتی بہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ کنسپٹ آف بیوٹی آپ کا کیا ہے اور منی آف تیمس کنسپٹ آف بیوٹی کلر سے لنک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کا لیلہ اور مجنو کا ہے لیلہ was very dark skinned مجنو کی ساتھ ملاقات ہوئی تھی کسی مشہرہ کے اندر انی فیلنلاب جبکہ مجنو جو تھا وہ گورا تھا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کنسپٹ آف بیوٹی کیا ہے اگر آپ کسی سے کہیں گے بیوٹی کیا ہے تو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے کیونکہ ہر ایک کا کریٹیریہ ہی بیوٹی کے ڈیفرنٹ اس لیے جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کلرز کی بیسز پہ انسان کو ڈسکرمنیٹ کرنا یہ ایک مایوب چیز ہے مگر ایک عموماً پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر سیکنڈ چیز جو اس کے اندر آ جاتی ہے وہ آپ والا سوال کے جی اگر سب کی ایک جیسی شکل ہوتی تو اس میں مرد حضرات کی جوتے پڑھنے کی بڑی چانسز تھے اس میں بہت ساری اور چیزوں کے چانسز تھے سر جی میں کوئی نہ کوئی رافیا کے لیے ایسی بات کہہ دیتا ہوں کہ رافیا موٹی بیٹ رہا ہے سر ایک آل ہے ہمارے ساتھ وہ تین کرتے پھر ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں کام ایسے کیوں کرتے ہیں بائی دوائے اسلام علیکم میرے healthy morning کون بات کر رہے ہیں healthy morning Abdul Jabbar بات کر رہا ہوں جی Jabbar صاحب کیسے ہیں الحمدللہ پس کلارہ آپ مونا ہے ٹھیک 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 Jabbar صاحب آپ کی زندگی سے بہتر زندگی کیا تھی نہیں میرے پہنی زندگی کیا ہوں یہ ہی بہتر ہے اس کے لئے اس پہ تک ایسے کیا ہوں ایسے کیا ہوں ہی 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 دوسری کال دراب ہو گئی Jabbar صاحب کی کال دراب ہو گئی ان کی بات بھی نہیں سن پائے ہم ایسے کیا ہی ساتھ چل نے کار کال ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کون بات کر رہا ہے اسلام علیکم جی جی والے کم سلام جی میں سبھیا بات کر رہی ہوں کسی عرب کریہ سبھیا بیرکل ٹھیکو سبھیا آپ کھا سے بات کر رہے ہیں ہیٹی چیز کر رہ رہی ہے کاراتشی سے بات کر رہی ہے آج کا پول کیا ہے آج کا پول ہے اسی زندگی سے کیسی زندگی بہتر تھی تھوڑا سا Idea دینا چاہی ہے یا مللک آپ کی اپنی زندگی ہے آپ مجھے بتائیے آپ سوچیں کہ کیا چیز خاص کی زندگی میں ہوتی تو زیادہ اچھی ہوتی یا نہیں ہوتی تو زیادہ اچھی ہوتی میں کہا یہ کہا ہوتی ایسا husband نہ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا husband نہ یہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے اور ایسے زندگی کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ دوسروں کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہے اور آپ لوگوں سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے ملتے ہو اور میرے خیال سے آپ کی ساری پرابلم سالت ہو جائیں گے اور بہترین زندگی وہ ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں اور اپنے لیتر سب ہی جیتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے بہت کم لوگ جیتے ہیں پیار محبت چاہے وہ پانٹنا چاہیے لوگوں میں اور یہ اپنی پرابلم خود بھی سالف کرنے چاہیے دوسروں کے نیسار نہیں کرنا چاہیے تو آپ کے زندگی بہت اچھی ہو سکتی ہے آپ دوسروں کے ہلپ تو تب کرتے ہیں جب آپ کے اپنے گھر میں پیس ہوتا ہے ہمارے اپنے آپ کے اپنے گھر میں سکون پیس ساتسفیکشن ہوتی ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر سکون نہ بھی ہو تب بھی کرنی چاہیے سکون نہ بھی ہو تو انسان کو ریلیکس فیل کرنا چاہیے کہ ایک انسان ہر وقت تینشن میں رہتا ہے تو اس کی زندگی بلکل بکار ہو جاتی ہے اگر آپ خوش رہتے ہو دوسروں کے ہلپ کرتے ہو اور اپنے زندگی کو مین چیز ہے کہ پانچ بکیاں جب ہم نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں آپ کی زندگی پور سکون ہو جاتی ہے یہ تو ہے یہ چیز ہے تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہو تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اور ٹینشن نہیں ہوتی تو آپ کا دیماغ کام کرتے ہیں جب دیماغ کام کرے گا تو آپ سکون میں رہیں کہ کوئی ٹینشن نہیں ہو گی تو میں تو یہ کہنا چاہوں گے جیل ایشیر Thank you so much for your call very sweet views very nice very appropriate views that's very true you